عمران خان نے ٹوس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا مگر انگلینڈ کے بولروں ڈیریک پرنگل اور کرس لویس نے اوپننگ بیرس میں نوں آمیر سحیل اور رمیز راجہ کو جم کر نہ کھیلنے لیا پہلے آمیر سحیل چار رن بنا کر اور پھر رمیز راجہ آٹھ کے سکور پر آؤٹ ہوئے ان دونوں کو ڈیریک پرنگل نے آؤٹ کیا کپٹان عمران خان اور جاوید نیادار کی رفاقت نوے اوور سے شروع ہو کر چالیس میں اوور تک جاری رہی اور دونوں نے غیر جذباتی انداز میں دانشمندی کے ساتھ بیٹنگ کر کے پاکستان کو انتہاری مشکل صورتحال سے باہر نکالا ان دونوں کی رفاقت میں ایک سو انتالیس رنز بنے جاوید نیادار نے ورل کپ پرکٹ مقابلوں میں سب سے پہلے ہزار رنز بنانے کا عزاز بھی حاصل کیا انہوں نے 98 گیندوں پر 58 رن بنائے انہیں لنگوٹ نے آؤٹ کیا جاوید نیادار کے بعد انزمام الحق کھیلنے آئے تو چوتھی وکٹ کی رفاقت میں 35 رنز کا اضافہ ہوا تھا کہ عمران خان بہتر رنز بنا کر این بوثم کی بال پر آؤٹ ہو گئے عمران خان کی جگہ وسی مکرم آئے تو انزمام کی رفتار ترہ سست ہو گئی مگر دوسرے این پر وسی مکرم نے کھیل کی رفتار تیز کر دی کھیل ختم ہونے میں دو گینیں باقی تھیں کہ انزمام الحق کو ڈیریک پرنگل نے بول کر دیا انزمام الحق نے 65 گیندوں میں 42 رن بنائے جبکہ وسی مکرم نے 18 گیندوں پر 33 رن بنائے آخری گین کھیلنے کے لیے سلیم ملک آئے اس گیند پر کوئی رن نہ بن سکا انگلین کی طرف سے کامیاب ترین بولر ڈیریک پرنگل رہے جنہوں نے 22 رن دے کر تین کھراریوں کو آؤٹ کیا پاکستان کی طرح انگلین کے ایلنگز کا آغاز کی اچھا نہیں تھا گرہم گوچ اور گریم ہک نے کچھ سنبھالا دیا لیکن ان کی کوشش صورتحال کے اعتبار سے ناکافی تھی مستاف احمد کی آمد کے بعد وہ جم کر نہ کھیل سکے انہوں نے اوپر تلے دو اوبروں میں پہلے ہک کو اور اس کے بعد گوچ کو آؤٹ کر دیا انگلین کی تین پر خاص طور پر گوچ کے آؤٹ ہونے سے دباؤ شدید ہو گیا لیکن اس کے باوجود پانچمیں وکٹ کی شراکت میں نیل فیر بردر اور ایلن لیم کے درمیان نمائی شراکت رہی دونوں سکور کو 141 تک لے گئے چونتیس اوبروں کے خطام پر عمران خان نے وسی مکرم کو دوبارہ بولنگ دینے کا پیصلہ کیا اس مرتبہ انہوں نے اپنے پہلے ہی اوبر میں لیم اور لویس کو بول کر دیا اس مور سے ایک کھیل کا رخ پاکستان کی کامیابی کی طرف ہو چکا تھا نیل فیر بردر نے ایک اینگ سنبھالے رکھا لیکن آخری اوبروں میں انگلن کا ٹاگت مشکل ہوتا چلا گیا فیر بردر نے 70 گیموں پر 62 رن بنائے نیل فیر بردر کے بعد آنے والے کھلاڑی سابلیزے کے مضاہمت نہ کر سکے انگلن کی انگلن کا ستام 227 کے سکور پر ہوا آخری اوبر کی چار جنی باقی تھی جب انگلن کی آخری وکیٹ گری گزشتہ ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلن کو آسٹریلیا نے سات رن سے ہرا دیا تھا ورلڈ کپ کے فائنل میں ابھی تک بعد میں بیٹنگ کرنے والی کوئی ٹین کامیابی حاصل نہیں کر سکی 87 ہزار سے رائد افراد نے میلون کرکٹ گراؤنڈ میں یہ ڈے نائٹ میچ دیکھا عمران خان کی عالمی تب جیتنی کی خواہش جو 1987 میں تشنا رہی تھی آج پوری ہو گئی موسیقی 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 موسیقی